الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تاکو الرسول فقذوه وما نهاکم عنه فانتہو وقالت علیہ ایوہ الذین آمروا دخلوا فی سلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدوہ مبین میں جب یہاں لہور آیا تو یہ میسیش ٹیوی والوں نے رابطہ کیا کہ آپ نے بیان کرنا ہے اور بیان کا موضوع کیا ہوگا یہ بھی مجھے انہوں نے دیا تو ابھی جو میں بیان کرنا ہوں یہ بیان بھی انہی کی طرف سے ارینج کیا گیا ہے اور موضوع بھی انہوں نے دیا ہے یہ وضاحت کی ضرورت کیوں ہے کہ موضوع بھی انہوں نے دیا ہے اس لیے کہ یہ جو موضوع انہوں نے مجھے دیا ہے فیملی سسٹم کی تباہی یہ ایسا موضوع ہے جس پر میں پہلے کئی مرتبہ اپنے بیانات میں بات کر چکا ہوں تو میری اپنی خواہش تھی کہ کسی دوسرے موضوع پر بات کروں میں لیکن ان حضرات کی خواہش تھی کہ اس موضوع پر بات کروں تو کبھی کسی دوسرے کی خواہش پر بھی عمل کر لینا چاہیے اور دوسرے کے مشورے پر بھی عمل کر لینا چاہیے تو ان کی خواہش کے مطابق اس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں فیملی سسٹم جو ہمارا تباہ ہو رہا ہے اور اس میں ہم یورپ کی تقلید کر رہے ہیں تو اس میں کیا خرابیاں ہیں وہ لوگ کیسے تباہ ہوئے اور ہم بھی اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں اور اسی تباہی کی طرف ہم بھی آہستہ آہستہ جا رہے ہیں جہاں آپ لوگوں کی سمجھ میں بات نہ آئے درمیان میں مجھے روک کے آپ بتا دیں کہ مولی صاحب آپ کی جو یہ بات ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے کیا خیال ہے یہی سمجھ میں نہیں آئی تو آگے کہاں سے سمجھ میں آئے گی بات جہاں کوئی میں غلط باتیں شروع کر دوں ہمارے ہاں جو ایک ٹرین چل رہا ہے وہ ٹرین یہ چل رہا ہے کہ مولی صاحب بیٹھ کے جو برزی بولتے چلے جائیں آپ کو کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں کچھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ غلط لگ رہی ہوتی ہیں مگر آپ ثوابت سمجھ کے سب باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہ کریں آپ کوئی بات اگر میں غلط کروں تو آپ ہاتھ اٹھائیں گے مولی صاحب ایک منٹ پوچھوں گا جی تو آپ بتائیں گے یہ والی بات تو آپ صحیح نہیں کر رہے اور اس کی یہ دلیل ہے تو مجھے بھی خوشی ہوگی اگر آپ کی بات صحیح ہوئی تو میں حجو کر لوں گا اس سے اگر غلط ہوئی تو میں بتا دوں گا یہ غلط بات ہے کیا خیال ہے تو فیملی سسٹم کی تباہی پہلے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ فیملی کی اہمیت کتنی ہے خاندان کی اہمیت کتنی ہے تاکہ آپ کو اس چیز کے تباہ ہونے کا احساس ہو آپ کے جیب میں ہیرہ رکھا ہوا ہے اور وہ چوری ہونے کا خطرہ ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو اگر آپ کو ہیرے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا تو آپ اسے چوری ہونے سے اور تباہ ہونے سے بچائیں گے اگر آپ کو ہیرے اور پتھر کا فرقی معلوم نہیں ہے تو ہیرے کی حفاظت پر جو بھی بیان ہوگا وہ آپ کو فضول لگے گا جیسے پتھر فضول لگتا ہے تو وہ بیان بھی آپ کو کیا لگے گا تو فیملی سسٹم کی کا وجود کتنا ضروری ہے اس کی ضرورت کا احساس ہوگا تو آپ فیملی کو اور اس سسٹم کو بچانے کی کوشش کریں گے اگر آپ سمجھیں خاندان سے کیا ہوتا ہے انسان کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے جیسے یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے وہ زندگی ہے ہرادی لائف کو خود سے انجوائے کریں کیا چچا محمود آیا پھپا سالی ساس سوسری کیا ضرورت ہے ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا خاندان ہوتا ہے چچا ہے مامو ہے یہ کزن ہے یہ بہن ہے یہ بھائی ہے تو ان کے ہاں تو ہوتے ہیں بہت تھوڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں کتنی تفصیل سے نہیں ہوتے جتنے ہمارے ہاں باقاعدہ چچاؤں کی پتھانوں کے ہاں ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہمارے شاگر جب ہمیں تعارف کرواتے ہیں یہ کون ہے یہ میرا چچا ہے یہ کون ہے یہ بھی میرا چچا ہے یہ کون ہے یہ بھی میرا چچا ہے کتنے چچا ہیں بھائی آپ کے ماشاءاللہ سارے ہی چچا ہیں تو ابھی مامو تو شروع ہی نہیں ہوئے چچا ختم ہوں گے تو پھر مامو شروع ہوگی تو اتنے بڑے بڑے خاندان تھے جو اب سمٹ سمٹ کے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں دو بچوں پہ آگئے ہیں ہم اور کچھ وقت کے بعد ایک پہ آئیں گے اور اس کے بعد بچے نہ ہی ہوتو اچھے گورے دو بچوں کے قائل نہیں ہیں گورے کہتے ہیں بچے ہی نہ اور پھر جب بچے ہی نہ تو بی بی کی ٹینشن پال لے گی کیا ضرورت ہے وہ بھی نہ ہو یہاں تک کوئی معنی غلط بات تو نہیں کی ہے بھائی تو یہ خاندان کی اہمیت کیا ہے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک غلیز اور ناپاک قطرے سے انسان کو بنایا لیکن عزت اتنی دی ہے کہ اسے ایک نصب والا خاندان دیا جس کو ددیال اور ننیال کہا جاتا ہے اور جب وہ بلوغت کی دہلیس پہ قدم رکھتا ہے تو ایک سسرال والا خاندان دیا جس کو عربی میں صحر کہتے ہیں مساہرہ کہتے ہیں خلقہ من المائی بشرا بنایا کس سے غلیز اور ناپاک پانی سے عزت کتنی دی کہ جب پیدا ہوتا ہے تو دو خاندان خوشی مناتے ہیں ایک ددیال اور ایک ننیال دو خاندان خوشی بناتے ہیں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں اکیقے کیے جاتے ہیں بکرے کاٹے جاتے ہیں اور جب بلوغت کی دہلیس پہ قدم رکھتا ہے تو ایک اور خاندان اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے جسے سسرال کہا جاتا ہے بعض لوگ اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کو کیونکہ ملتا چلتا ہے بلکل لوگ اور داماد سسرال میں ایسا لگتا ہے جیسا کوئی فلسطینی اسرائیلی کے ساتھ بیٹھا ہوا ایسا بیچارہ ٹھٹرا ہوا نا سالوں کا خوف ہوتا ہے اور سسر صاحب کا دبا ہوتا ہے اس کے اوپر تو لیکن اللہ نے اس کو ایک نعمت کے طور پر بیان کی ہے جب تک آپ کا سسرال نہیں ہوتا آپ کسی گھر میں جائیں دروازہ کھٹ کھٹ آئیں وہ آپ کو اندر میں نہیں گھسنے دیتے کیوں ہو کیسے آئے ہو بیٹھو نکلو یہاں سے لیکن جب آپ کا وہاں رشتہ ہو گیا کتنی عزت کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے چائے کا پوچھا جاتا ہے اگر وہ چائے کا نہ پوچھیں آپ ناک پہ مکھی بھی ڈھا لیتے ہیں اور ایسے میں جاتا ہوں اور میری عزت نہیں ہے اور مجھے چائے کا نہیں پوچھتے اور یہ ہے ایسی باتیں کرتے ہیں کتنی عزت ملتی ہے آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کو نعمت کے طور پر بیان کیا ہے تو اس کے کچھ تو فائدے ہوں گے نا خاندان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بگڑنے سے محفوظ رہتا ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں ایک آدمی کی حیثیت خاندان میں کیا ہوتی ہے سب سے پہلی حیثیت یہ وہ کسی کی اولاد ہیں لہذا کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن سے اس کا والین والا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو اولاد پہ کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ یہ میرے والد محترم ہیں اور یہ میری والدہ ہیں یہ والدہ ہیں انہوں نے مجھے جنا ہے مجھے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہے لہذا میں ان کی نافرمانی نہیں کروں گا میں بڑھاپے میں اول ہاؤس میں ان کو داخل نہیں کروں گا اور یہ میرے والد محترم ہیں جنہوں نے میری ماں کو ٹھکانہ دیا جس کی وجہ سے میری ماں تربیت کر سکی انہوں نے اسکول کی فیصے اٹھائیں بیماریوں میں مجھ پہ خرچ کیا اور بے پناہ مجھے محبت دی مجھے قوم اور خاندان اپنے باپ کی طرف سے ملائے میں اگر پتھان ہوں تو کیوں میرا باپ پتھان تھا میں اگر پنجابی ہوں تو کیوں میرے والد پنجابی تھے میں اگر سندھی ہوں تو کیوں میرے والد سندھی تھے میں اگر مہاجر ہوں تو کیوں میرے والد مہاجر تھے تو یہ نصب کہاں سے ملتا ہے خان ہوں تو کیوں میرے ابا کے نام کے ساتھ خان لگاوائے سید ہوں تو کیوں میرے ابا سید تھے یہ کہاں سے ملتا ہے انسان کو انگریزوں کی طرف کو سوری باپ کی طرف سے کیونکہ انگریزوں میں ملتا ہی نہیں ہے میرا مقصد کسی قوم کی برائی نہیں ہے میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کے لئے میں کچھ مثالیں دیتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ہمیں باپ سے مل رہی ہیں تو بچے کو اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ یہ کون ہے میرے والد ایدی سینٹر سے جب کوئی بچہ دریافت ہوتا ہے اس کے خاندان کا علم نہیں ہوتا یہ آرائی ہیں یہ بٹ ہے یہ جٹ ہے یہ راجپوت ہے کیا ہے پتہ ہی نہیں کہا ہوئی سڑک پہ پڑا ہوا ملاتا ہے اس کا نصب نہیں ہوتا تو باپ کی طرف سے ہمیں کیا ملتا ہے نصب ملتا ہے باپ کی طرف سے ہمیں عزت ملتی ہے معاشرے میں ہماری پہچان ہوتی ہے لوگ سب سے پہلے تعارف میں پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں پوچھتے ہیں کی نہیں پوچھتے ہیں تو پھر بالدین کے رشتوں سے ہمیں بہن بھائیوں کا رشتہ ملتا ہے بھائی ہیں بہنیں ہیں بڑے بھائی میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ چھوٹوں کی تربیت میں لگا رہتا ہے یہ اللہ نے ایک لاشوری طور پر بڑے بھائی کے دل میں ایسے سوفوئر انسٹال کر دی ہیں کہ وہ خود کتنا غلط ہو وہ چھوٹے کو غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا دیکھو دوستی کے رشتے میں اور بھائیوں کے رشتے میں یہ فرق ہے وقت بہت کم ہے وہ جو موضوع دیا گیا ہے اس کے لیے چار گھنٹے بھی کم ہے لیکن میں کوشش کروں گا جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں کسی طریقے سے ختم کروں دوست اگر سگرٹ پیتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو بھی سگرٹ پر لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا دوست اگر چرس پیتا ہے تو وہ کہتا ہے یار تم بھی کبھی تھوڑا سا ٹرائی تو کر کے دیکھو یہ ہوتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے دوستی بگاڑتی ہے لیکن بڑا بھائی اگر سگرٹ پیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ برائی میرے چھوٹے بھائی میں ناجد عام طور پر ایسا ہوتا ہے اس کے خلاف بہت ہی کم ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن بہت کم جو جذبہ فطرت نے رکھا ہے دیکھیں کچھ چیزیں فطرت نے ایسی انسٹال کر دی ہیں کہ ان کے خلاف چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے جیسے ماں کے دل میں اولاد کی ممتہ یہ اللہ نے ماں میں رکھ دی ہے اب ماں اس کو نکال نہیں سکتی اپنے اندر سے ماں اگر چاہے کہ اپنی اولاد سے نفرت کرے تو ماں نہیں چاہ سکتی ہے آپ سو دفعہ سمجھائیں اس کو وہ پھر بھی اپنی اولاد سے کیا کرے گی محبت کرے گی اور سامپ کی جو ماں ہیں اس کے دل میں اللہ نے ممتہ نہیں رکھی لہذا وہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے اگر آپ سامپ سامپنی جو ہے نا سامپنی اس کو آپ فضائل سنائیں اور بتائیں کہ بچوں سے محبت کرنا کتنا سواب ہے تو وہ آپ کی بات مان لے گی میرے خالے مان لے گی شاید آپ تو پھر بولیں نا نہیں مانے گی نہیں مانے گی مچھلی جب انڈے دیتی ہے تو بچے پیدا ہوتے ہی مچھلی کھانا شروع کر دیتی ہے اپنے بچوں کو مچھلی کے دل میں اللہ نے ممتہ نہیں رکھی اب اگر آپ مچھلی کو سو دفعہ سمجھائیں تمہاری اولاد ہے تم نے جنم دیا اس سے محبت کرو مچھلی محبت نہیں کرے گی وہ کہے گی کیا ہے میں نے جنم دیا تو میرا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ میں کھاؤں پیڑ بھروں میرا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے اپنا پیڑ بھرنا ہے اپنے بچوں کو کھاتی ہے سامپ نہیں اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے سامپ بھی کھاتا ہے اس کی مادہ جو انڈے دیتی ہے سامپ بھی کھاتا ہے اس کو وہ ایک آدھ بچہ کہیں باگتا دوڑتا جو اپنے ماں باپ کی دہشت گردی سے بچ گیا وہ زندہ رہتا ہے اور ہمارے ہاں جس کو ماں باپ نہ ملے وہ مر جاتا ہے تو یہ جو ماں کی ممتہ ہے یا باپ کے دل میں رحمت ہے اولاد کی یہ اختیاری چیز نہیں اس کو ازتراری کہتے ہیں یہ قدرت نے ڈال دیئے تو ایسے ہی رشتوں میں جو محبت ہے اور تربیت کا جذبہ ہے یہ بھی قدرت نے ڈال دیئے بڑے بھائی کے دل میں اللہ نے یہ جذبہ ڈالا ہے کہ چھوٹوں کو نیک بنانا ہے چاہے وہ خود کتنا ہی برا ہو اس کی فطرت یہ ہے جذبہ یہ ہے کہ میں نے اپنے چھوٹوں کو اچھی کنڈیشن میں دیکھنا ہے بھائی کے دل میں اللہ نے بہن کے معاملے میں غیرت کے سوفیر انسٹال کر دیئے خود بہت دیئے دوسروں کی بہنوں کو چھڑتا رہے گا اس کی بہن کو چھڑے گا تو اس کو غصہ آئے گا اب جو نہیں آرہا وہ اس لئے کہ ہم نے وائرس اتنے آگئے ہیں اس میں کہ وہ سارا ہماری وینڈو ہی کرپٹ ہو گئی ہے جب آدمی فطرت کے خلاف چلتا ہے نا فطرت کے خلاف جب چلتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ سارا اندر کا سیٹ اپ خراب ہو جاتا ہے اس کا لیکن اللہ نے جو اس میں جالا ہے وہ کیا ڈالے ہیں سوفیر چھڑتا رہے گا مگر اپنی بہن پہ جب کوئی نظر اٹھائے گا تو اس کو کیا آئے گا غصہ کیوں دیکھ رہا ہے اس کو اس کو غصہ آئے گا تو یہ جو رشتے ہیں بھائیوں کے بہنوں کے یہ بڑے بہت ہی پیارے رشتے ہیں جن کو ڈیزائن کرنے والا اللہ ہے والدین کا رشتہ دادا دادی کا رشتہ دادا کے دل میں اپنے پوتے اور نوازوں کا سے اتنی محبت ہوتی ہے جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی مثال نہیں پیش کی جا سکتی اس کی آنکھوں کی تھنڈک ہے وہ پوتے نواز سے جرمنی میں ہمارے ایک شاگر تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جرمنی میں جب میں یونیورسی میں پڑھتا تھا تو میرا ارادہ تھا کہ میں جرمنی ہی میں رہوں گا کیونکہ وہاں لائف کو جس طرح سے وہاں انجوائی کیا جاتا ہے یہاں ہم نہیں کر سکتے بے روزگاری نہیں ہے غربت نہیں ہے بہت اچھا محول ہے جو آج کل ایک سمجھا جاتا ہے کہتے ہیں میں نے ایک واقعہ دیکھا تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا وہ واقعہ کیا دیکھا کہ ایک بوڑی عورت کو میں نے دیکھا ووکر پہ ایک چھوٹی سی بچی کو لے کے پارک میں گھوم رہی ہے مجھے بڑا اچھا لگا کہ پہلی دفعہ کسی بوڑی عورت کے گود میں کوئی پوتی نوازی دیکھی تھی تو مجھے اچھا لگا کہ چلو یہاں بھی بوڑی عورتوں کے پاس کوئی پوتے نوازے ہوتے ہیں جس سے وہ بیچاری دل بھیلاتی ہیں بوڑوں کو تو یہی چاہیے ان کا تو کھلونا ہی ہے کہہ رہے میں جب قریب گیا تو میں حیران ہو گیا کہ وہ بچی نہیں تھی بلکہ گڑیا تھی دول تھی وہ تو میں نے کہا کہ میں اپنے خاندان کو یہاں کبھی بھی آباد نہیں ہونے دوں گا بڑھاپا بڑا خطرناک ہے یہاں اس بوڑی عورت کی گود میں کوئی پوتی نوازی نہیں ہے یہ بیچاری اپنی لائف کو کیسے انجوائے کر رہی ہے اس کو کسی نے بازار سے گوڑیا خرید کے دے دی ہے جیسے چھوٹی بچیاں گوڑیوں سے دل بھیلاتی ہیں تو یہ بھی گوڑیوں سے دل تو جرمنی نے کتنی ترقی کر لی مگر وہ انسان کی فطرت کو تبدیل بولو بھائی نہیں کر سکے وہاں بھی بوڑی عورتوں کو چھوٹے بچے چاہیے وہاں بھی بڑھوں کو پوتے نوازے چاہیے سائنس کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے آپ فطرت کے اصول تبدیل نہیں کر سکتے سمجھ میں نہیں آرہی میرا فالہ تو کہہ رہے ہیں میں نے ارادہ کیا بھائی یہاں جاپ کرنے آؤ پڑھنے آؤ خاندان یہاں آباد نہ کرو ورنہ ہمارا بڑھاپا بھی ایسا ہی ہوگا ہمیں نہ کوئی پوتا ملے گا نہ کوئی نوازہ ملے گا ہم بھی گڑڈوں سے کھیل رہے ہوں گے گوڑی عورتیں گڑیا سے کھیل رہی ہیں تو میرے بھائی یہ جو خاندانی نظام ہے اس کی بڑی اہمیت ہے فرانس کے بارے میں ایک وہیں کے کالم نگار نے مضمون لکھا اس مضمون کا عنوان تھا فرانس فرانسیسی اور کتے فرانسیسی اور مضمون انگلیش میں تھا میں اس کا مفہوم بھیان کر رہا ہوں اردو میں کہ اس نے بتایا کہ فرانس میں جو بے انتہا کتے پالنے کا رواج ہے ہر گھر میں کتہ اور کتے اسے اتنی محبت کرتے ہیں اور جایدادیں کتوں کے نام کر کے چلے جاتے ہیں اس کی وجہ کتوں سے محبت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو انسانوں سے محبت ملنا ختم ہو گئی ہے کوئی محبت کرنے والا ہے ہی نہیں کیوں محبت کرے گا جب خاندانی نظامی تباہ و برواد ہو گیا بھائی بہنوں کا رشتہ ختم ہو گیا تو محبت کرے گا جب ماباپ کو اول ہاؤس میں داخل کیا جا رہا ہے جن سے سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے تو محبت ان کو کہا نظر آئی کتوں میں ان کو بتا ہے کتے کو روٹی کھلاو تو دم ہلاتا ہے اپنی اولاد کو روٹی کھلاو گے وہ آپ کی فرما برداری نہیں کرے گا وہ کہے گا آپ کا بنیادی حق تھا مجھے روٹی کھلانا آپ نے گورنمنٹ کے قانون کی بیس پر مجھے روٹی کھلائیے یہ حکومت کا قانون ہے کہ اببا روٹی کھلائیں گے اپنی اولاد کو زبردستی لی جاتی ہے ان کی جیب سے چھینے جاتے ہیں پیسے اپنی اولاد کو دینے کے لیے تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ فیوچر آپ کا بھی ایسا ہو بتائیے میرے بھائی تو یقیناً یہ غلط ہے اس پہ اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے خاندان میں کیا ہوتا ہے انسان کیسے اس پہ ذمہ داریاں آتی ہیں بھائی پہ بہنوں کی ذمہ داریاں آتی ہیں تو وہ بہت ساری برائیوں سے بچا رہتا ہے کہ میں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے برائیوں سے توبہ کر لی اپنی بیٹیوں کا خیال آیا ہوں ایک شرابی آیا میرے پاس وہ شراب پیا کرتا تھا کہتا ہے میری جب شادی ہوئی اور میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے شراب اسی دن سے چھوڑ دی ہے کیوں مجھے میں نے کہا کہ اگر میری بچی جوان ہوگی لوگ کیا کہیں گے شرابی کی بیٹی ہے میری بچی کا مستقبل تو تباہ ہو جائے گا کوئی مکمل بچ جاتا ہے برائیوں سے کسی کی برائیوں میں کچھ کمی آ جاتی ہے لیکن یہ خاندان ہے جو انسان پر پابندیہ لگاتا ہے اور بہت ساری برائیوں سے انسان کو روکتا ہے اس پر بہت کچھ ہے کہنے کے لیے لیکن میں بات کو سمیٹ رہا ہوں تو میں صرف آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ بتاؤ یہ ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ ہم اس فیملی سسٹم کو بچائیں ذمہ داری ہے یا نہیں ہے تو اب اس کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے تو اس کا آسان جواب یہ کہ انہوں نے تباہ کرنے کے لیے جو کچھ کیا ہے آپ اس کا الٹ کرنا شروع کر دیں تو بچنا شروع ہو جائے گی نہیں آری میرے خالے بات بھائی ان لوگوں کا فیملی سسٹم جن باتوں کی وجہ سے تباہ ہوا ہے تو آپ اس کے اپوزٹ کام کرنا شروع کر دیں تو آپ کا تباہی کے بجائے کیا ہونا شروع ہو جائے گا آباد ہونا شروع ہو جائے گا دیکھو ایک دیوار کھڑی بھی ہے ایٹے لگی بھی اس پہ ایک آدمی نے آکے وہ دیوار گرائی اور توڑ دی اور ایٹے ساری نیچے گرادی اب آپ اس دیوار کو دوبارہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا انہوں نے گرائی ہیں آپ اپنی جگہ پہ لاکے رکھیں اس کو بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی میں نے سنا تھا لہور کے لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں بہت مشکل ہے سمجھانا نہیں آ رہی سمجھ میں اگر سمجھ میں آئی ہوتی نہ آپ کے تو پھر ابھی میرا بیان سننے کے بعد جا کے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں مگر آپ ان باتوں کو فالو نہیں کریں گے آپ وہی کریں گے جو آپ کے ابا کہہ رہے ہیں جو آپ کی امہ کہہ رہی ہیں جو آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں جو لاہور والے کہہ رہے ہیں کریں گے نہیں آپ ہم پندرہ سولہ سال سے چیخ رہے ہیں مگر ہمیں عمل کرنے والے لوگ نظر نہیں آتے وہی باتیں شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے ان کے بالکل کیسے چلنا ہے ان کے خلاف چل رہا ہے انہوں نے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے کیا 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 پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ تباہی شروع کہاں سے ہوئی ہے وہ لوگ بھی ایسے نہیں تھے پہلے ان کا بھی بڑا مضبوط فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا سو سال پہلے لندن میں اور جو جرمنی اور فرانس کے آپ حالات پڑھیں تو وہ بہت زبردست ان کا نظام تھا انہوں نے کیا کیا ان کو بے وقوف بنایا یہودیوں نے قرآن مجید میں اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے اہل یہود سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے جعلناکم اکثر نفیرام تمہاری آبادی بڑھا دیں گے آبادی بڑھتی ہے تو چچا مامو بھی بڑھ جاتے خوپیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے خالاؤں کی تعداد اگلی نسل میں بڑھے گی نا وہ خود بخود کیا خیال ہے آپ کے دو بچے ہوں گے تو جب ان بچوں کے بچے ہوں گے تو ان بچوں کے کتنے اعت مامو ہوں گے مامو تو ہو گئی نہیں یعنی مامو اببہ کی ایک عدد بہن ہے تو وہ کیا ہوئی خوپو ایک خوپو ہوں گی اور اس بہن کی جو اولاد ہوگی اس کے ایک عدد مامو ہوں گے اس کے علاوہ کوئی ہوگا خاندان میں بڑا بڑا بھائی چھوٹا بھائی منچلے بھائی یہ استلاحات ہی ختم ہو جائیں یہ ایک ہی بھائی ہے اور یہ بھی جب ہے جب دو بچے ہوں یعنی ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی جبکہ اون ایسا ہوتا نہیں ہے بعض افعب بیٹی پہلے پیدا ہوتی ہے دوسرے مبنی بیٹی ہو جاتی ہے دوسرے مبنی بیٹی ہو جاتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے بیٹے کی لالچ میں وہ لڑکیوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ گروت ریشو اتنا ہمارا ڈسٹرپ ہو رہا ہے کہ لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی چلی جاتی ہے لڑکوں کی تعداد کم ہو گئی ہے اب جس کے دو لڑکے ہو گئے وہ بریک لگا دیتا ہے تو لڑکے کتنے ہوئے دو اور جس کے لڑکیاں ہوئی وہ بریک نہیں لگاتا وہ لڑکے کی لالچ میں لڑکیاں پیدا اس کے گھر میں ہوتی رہتی ہے تو لڑکیاں چھ سات ہو جاتی ہیں اور لڑکے ایک دو سے زیادہ بڑھتے نہیں ہیں تو کیسا عجیب نظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ وہ لڑکیوں کی تو بھرمار ہو گئی اور لڑکے تب ہی لوگ پریشان ہیں رشتے ہی نہیں مل رہے رشتے ہی نہیں ہو رہے وظیفہ بتا دیں اب خرید اسالوں والوں سے رابطہ کرا دیں ہمارا اور فلانے سے بتا دیں میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس جب لڑکیوں کے والدین کے فون آتے ہیں بیٹی کے لئے رشتہ بتا دیں تو آرڈر پہ بنوانا پڑے گا بندہ بندے مارکیڈ میں ہیں ہی نہیں تو کہاں سے لائیں ابھی اس سفر سے پہلے دو ہفتے پہلے کی بات ہے یہ زمینی حقائق ہیں اب آپ اس میں مجھے حمق کہیں بے وقوف کہیں یا کہیں یہ کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹیز جو ہوتی ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اس کے خلاف آپ چلیں گے تو مارک آئیں گے مزید ایک خاتون آئی میرے پاس دو تین ہفتے یا ایک مہینہ ہو گیا ہوگا اس کو اپنی بیٹی کو لے کر آئیں کہ اس کے رشتے کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں میں نے اس خاتون سے کہا ان کی بچی بھی موجود تھی میں نے کہا کہ آپ پڑی لکھی ہیں انہوں نے کہاں بھی میری بیٹی نے بی اے کیا ہوا ہے تو میں نے کہا میں آپ کی بچی کو سمجھاؤں گا یہ ذرا ایجوکیٹڈ ہے ان کی شاید سمجھ میں آ جائے وہ خاتون تو بیچاری بلکل ہی انپرد سی معلوم ہو رہی تھی میں نے ان سے کہا میں نے کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ پچاس خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یا سو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں میرے پاس پچاس روٹی آئیں ہر خاتون کو بھوک لگ رہی ہے ہر ایک کو روٹی کھانی ہے اور پوری ایک روٹی کھانی ہے سب کی خواہش کیا ہے کہ میری روٹی میں کوئی دوسری خاتون میرے ساتھ شریک بولیں بھائی نا تو میں کیا کروں گا اب میں جب روٹی تقسیم کر رہا ہوں تو میں کہہ وہ عورتیں پچاس سو ہیں اور روٹیاں کتنی ہیں پچاس تو میں خواتین سے خطاب کر کے کہوں گا کہ بھائی پچاس روٹیاں ہیں سو میں برابر نہیں آسکتی تمام خواتین سے گزارش ہے کہ ہر خاتون جس کو روٹی ملے وہ اپنی روٹی میں کسی دوسری بہن کو اپنے ساتھ شریک کر لیں کیونکہ بالکل بھوکا رہنے سے بہتر ہے آدھی تم کھالو آدھی اس کو کھلا دو خواتین کہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا عدل کیسے ہوگا کٹے گی کیسے بلکل بیچ سے درمیان سے عدل تو ہوئی نہیں سکتا کہیں تھوڑی اس کے پاس زیادہ روٹی چلی گئی یہ میرے پاس کم آگئی ہے تو قیامت میں اللہ نے کیا حکم دیا جو عدل نہیں کرتا اس کے تو جہنم ہیں اب میں کہہ رو بھائی کوشش کریں گے انچ ٹیپ سے ناپ کے تقسیم کریں نہیں جی آج کل تو انچ ٹیپ کی دو نمبر آ رہے ہیں ہوئی نہیں سکتا حضرت معنی شروع علی تھان بھی نہیں عدل کر سکے تھے وہ تربوس کو ایسے درمیان سے کٹتے تھے تو آج کون عدل کرے گا ناممکن ہے اس کا مطلب کیا ہے پچاس کو کھلاو پچاس کو بھوکا مار دو یہی مطلب ہوا کیا نہیں ہوا بہت مشکلیں سمجھانا کیا کریں تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ میں نے کہا میں وہ پچاس روٹیاں آپ کی اس تحریک سے متاثر ہو کر کہ دوسرا شریک نہ ہو میں نے پچاس خواتین کو دے دی اور بات ہی پچاس بیٹھی ہوئی ہیں ان کو جب روٹی نہیں مل رہی تو وہ کہہ رہی ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے ہمارے اوپر بندش لگا دی ہے فلاں بابا نے بندش لگا دی میری نند نے سوری میری جو ہے نا وہ بھابی جو ہے نا اس نے یہ میرے ساتھ کی ہے وہ مجھ سے پہلی تیڑی آنکھوں سے دکھی اس میں جادو کروایا ہے جو میرے رشتہ ہی نہیں ہو رہے بھئی ہے ہی نہیں روٹی ہے ہی نہیں تو کہاں سے ملے گی خدا کی قسم دعاؤں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں فطرت نے اللہ نے جس چیز کا جو حل رکھا ہے وہ حل اختیار کریں گے پھر دعا قبول ہوتی ہے حل اختیار کر ہی نہیں رہے اس کا جو اللہ نے حل رکھا ہے وہ کر ہی نہیں رہے تو کھلٹے لٹک کے دعائیں مانگتے رہیں آپ روتے رہیں ساری راہ تحجد میں خدا کی قسم دعا قبول نہیں ہوگی اللہ نے جس چیز کا جو حل رکھا ہے اس کو اختیار کریں گے اب دیکھو میں نے پچاس کو وہ روٹی بانٹ دی اور پچاس بھوکی بیٹھیں وہ ان کے لئے دعائیں مانگ رہا ہوں بے وقوفی کی بات ہے یا نہیں اللہ بھی کہیں گے کہ جب تیرے پاس تھی تو تو آدھی آدھی ڈیوائیڈ کر کے دے دیتے تھا ان کو بھئی پھر جو آدھا خالی پیٹ رہ جاتا اس میں دعا مانگتا کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا ہے پورا پیٹھن کا نہیں بھرا تو اس آدھی میں اتنی برکت دے دے کہ آدھی روٹی پوری روٹی کا کام دے اب دعا قبول ہوگی کہ ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کر لیا اسباب اختیار کر لیے اب جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے وہ ہم کس سے مانگیں اللہ سے مانگیں تو میں نے کہا بھی یہ پچاس خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ رو رہی ہیں ہائے ہمارے بندش لگا دی ہائے کوئی وظیفہ بتا دے تو یہ بے وقوفی اور ہماقت کی بات ہے تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کو کمارا نہیں مل رہا تو ایسا کر لیں کوئی شادی شدہ جو ذرا ذمہ دار ہو جو ذرا سمجھدار ہو آپ سمجھتی ہو تو اس کی دوسری وائف بن جائیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے بہت زور سے کرنٹ نہیں لگتا سو کروڑوڑے ہل جاتے ہیں پورے میں نے کہا پھر بیٹھے نہیں جا گیا اللہ کرے آپ کی ہو جائے لیکن اگر آپ کی ہو گئی تو پھر کوئی دوسری رہ جائے گی کیونکہ آپ کو روٹی مل گئی تو بھی سے دوسری کا نقصان ہو جائے گی تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جو زمینی اسباب ہیں جب تک آپ وہ اختیار نہیں کریں گے تو اللہ پہ توقع بھی جائز نہیں ہے اور دعائیں بھی آپ کے کام نہیں آئیں گی تو میں ہی ارز کر رہا تھا اس نے کیا لکھا کہ ان کو آپس میں محبتیں ملنا جب ختم ہو گئی فیملی سسم تباہ و برباد ہو گیا تو ان کو محبت کہاں نظر آئی کتوں میں نظر آئی کتے پالنا شروع کر دی ہمیں کتے پالنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں وہ اتنا خوش کرتے ہیں ہمیں آنکھوں کی ڈھنڈک ہیں ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہاں دادا اور نانی کے پاس پوتے نوازوں کی ہول سیل کے حساب سے اقتادات ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ہمارے محلے میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے ان کی عمر تھی اسی سال ان کی عمر ہو گئی میں اس مسجد میں امام تھا جہاں میں امام تھا ابھی ہو نا اس سے پہلے اس کے علاوہ کسی علاقے کی بات کر رہا ہوں تو وہ بزرگ کیا کرتے تھے جب بھی میں مسجد سے باہر نکلتا مجھے بٹھاتے ہیں امام صاحب ادھر بیڑھے ہوں پھر کسی قولا دیدرہ بھے امام صاحب کے لئے دودھ پتی لے کر آ میں کہا حضرت خام خام میں کیوں محلے والوں کو پریشان کر رہے ہیں نہیں دیدرہ آپ ادھرہ ایک تھپڑ لگاتے ہیں وہ میرے لئے دودھ پتی لے آتا پھر تھوڑے دیدرہ بھے امام صاحب کے لئے شربت لے کر آگر سے روز آنا کہ یہ ان کا حساب تھا میں نے ان سے کہا حضرت آپ محلے والوں کو اتنا پریشان کر رہے ہو فری میں مجھے دودھ پتیاں پھلا رہے ہو یہ محلے والے بولیں گے یہ کیا کر رہا ہوں انہوں نے کہا محلے والے نہیں ہیں یہ میرے پوتے نوازیں ہیں یہ کیا ہیں میرے پوتے نوازیں اور پھر کہنے لئے کہ میرے پوتے نوازوں کی تعداد سکسٹی فور ہے چونسٹھ تو میں سب کا مشترکہ اکلوتا دادا اور نانا ہوں ٹھیک ہے بازوں کا دادا ہوں باز کا نانا ہوں تو میری خدمت نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے پھر کہنے لگے مولی صاحب جب میں مروں گا تو الحمدللہ کندھا دینے والے بھی بہت ہیں اور رونے والے بھی بہت ہیں ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت فرمائے تو ان کو گڑے پالنے کی اور کتے پالنے کی ضرورت ہے بولو بھائی تو یہودی نے یہ سارا سیٹ اپ شروع کیا ہے کورٹ پروپیگنڈا شروع کیا یہودیوں سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم تقوی اشتیار کرو گے تو تمہاری نسل بڑھا دوں گا نسل بڑھے گی تو چچے ماں میں بھی بڑھ جائیں گے اور رشتے بھی بڑھ جائیں گے بھائی بھی بڑھ جائیں گے ایک بھائی شپے جاتا ہے سب کو لے جاتا ہے ایک بھائی کہیں جوب لگ گئی تو وہ سب کو بھائیوں کو گسا دیتا ہے وہاں پر جتنے آپ کی رشتداری وسیع ہوگی دیکھو ہم سیاسی اکمرانوں کو براولہ کہتے ہیں نا انہوں نے اپنے سب جگہ اپنے رشتدار بٹھا دی ہے ٹھیک ہے نا کہتے ہیں نا تو رشتدار تھے تو بٹھائے نا انہوں نے تو ایک پہنچا اوچی سیٹ پہ تو باقی سارے اس کی وجہ سے پہنچ گئے یہ رشتداری کا فائدہ ہوتا ہے بعض لوگ اس کو ناجائز استعمال کرتے ہیں بعض جائز استعمال کرتے ہیں فائدہ بہرحال ہوتا ہے تعلقات کا لڑائیاں بھی ہوتی ہیں جھگڑے بھی ہوتے ہیں ان لڑائی جھگڑے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ نکائی نہیں کرنا چاہیے اولاد اور باپ میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اولاد ہی نہیں ہونا چاہیے ان کی وضع اللہ نے جھگڑوں کیلئے نہیں رکھی ان کی وضع محبت کیلئے رکھی ہے لیکن وہ کبھی اس کے خلاف چلا جاتا ہے جیسے سفر اللہ نے انسان کو کامیاب بنانے کیلئے رکھا ہے مگر وہی سفر بعض دفعہ ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سفر کرنا ہی چھوڑ دے انسان تو یہ تحریک کس نے چلائی ہے سب سے پہلے یہودیوں نے اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم تقوی اختیار کرو گے جعلناکم اکثرا نفیرا تمہاری نفر تمہاری تعداد بڑا دوں گا پچھلی امتوں میں اللہ نے امتوں سے وعدے کیے تھے تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں اولاد کسرہ سے دوں گا میں اولاد کسرہ سے دوں گا اب یہودی یہودیوں نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ ہماری نسل کیا ہو رہی ہے روز بھر روز کم ہو رہی یہودیوں کی تعداد کسی زمانے میں دنیا میں سب سے زیادہ تھی سب سے زیادہ سب سے بڑی قوم کون سی ہوا کرتی تھی یہودی آج دنیا میں سب سے چھوٹی قوم کون سی ہے یہودی ہے نسل ہی نہیں ہے بچے ہی نہیں ان کے ہو رہے ہیں تیل جب سے پیدا ہوا ہے نا پیدا ہوتا ہی چلا جا رہا ہے آپ دیکھیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں حالانکہ قیمتیں بڑھنی چاہیے لیکن یہ اس کی علامت ہے کہ پیداوار پیٹرول کی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ قیمتیں بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہیں پروپیگنڈا یہ کیا گیا تھا کہ تیل کی پیداوار ختم ہو رہی ہے اور بچے اسی سپیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو اندھن نہیں ملے گا اور پھر ایسے ایسے وسائل اجاد ہو رہے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد تو دنیا کو پیٹرول کی ضرورت ہی نہیں رہے گی سورج کی روشنی سے چیزیں جو اینا وہ ان کو چارج کیا جائے گا بہت کچھ ہو رہا ہے تو یہ پروپیگنڈا چلایا گیا چلایا گیا گوریس سے متاثر ہوئے امریکہ کینیڈا اور جاپان والے تو بہت ہی زیادہ متاثر ہو گئے حس سے زیادہ پھر جاپان میں ڈسیبلن بہت ہے وہ جو کام کرتے ہیں بڑے خاندانی طریقے سے کرتے ہیں تو انہوں نے خاندانی نظام کو ختم بڑے خاندانی طریقے سے کر دیا ایسا کیا کہ وہ بلکل ہی برباد ہو گئے اب ان کے لوگ پریشان ہیں یہ کیا ہو گیا جاپان تو بڑھوں کا ملک ہوگا یہ جاپان جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیپنیز قوم تو ختم ہوتی جاری ہے سویڈن کا صدر تخریر کرتے ہوئے رو پڑا اپنی قوم کے سامنے کہنے لگا بچے پیدا کرو ورنہ ہماری جو یہ بڑھوں کا ملک ہوگا مستقبل میں یہ بڑھوں کا ملک ہوگا جاپان اور چپلی کباب میچ کرتا ہے آپس میں ہے بھئی جاپان اور نسوار کوئی ہے آپس میں جاپان میں پتھانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے حقیقت ہے کیونکہ پتھان جاتے ہیں ان کی تعداد پتھانوں کا گروس ریشو بہت ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے جب ان کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہوں تو کمانے کی فکر ہوتی ہے صرف یہی تھوڑی کہ باپ کھلاتا ہی رہتا ہے کچھ بک کھلاتا ہے اس کے بعد باپ کیا کہتا ہے اب تم جوان ہوگے اب تم کھلاو تو وہ کھانے کے لیے کیا کرتے ہیں کمانے کے لیے کیا کرتے ہیں اپنا ملک اگر چھوٹا پڑتا ہے تو انسان کی فطرت ہے وہ دوسرے ملک میں سفر کرتا ہے تو پتھان اتنی کسرس سے جاپان گئے ہیں اتنی کسرس سے جاپان گئے ہیں کہ جو جاپان میں تو تجارت کرنے والے لوگ ہیں جو میری جان پہچانے ہیں وہ کہتے ہیں کپڑے کی تجارت اس کے قبضے میں چلی گئی ہے پٹھانوں کے قبضے چپلی کباب کے ہوتل کھل گئے ہیں نسوار کی دکانیں کھل گئی ہیں جاپان میں اب نسوار بھی جو آئے گی میڈ ام جاپان لکھا ہوگا ان کا اپنا کلچر کیا وہ خود ہی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں یورپ کے بعض ایسے ممالکیں جن کے بارے میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ بغیر تبلیغ کے بھی اگر مسلمان تبلیغ کرنا چھوڑ دیں تو بھی اسلام دو ہزار پچاس میں سب سے بڑا مذہب بن چکا ہوگا تبلیغ کرنا اگر چھوڑ بھی دیں وہ ایک دفعہ ایک تبلیغی جماعت کے ایک ساتھی آئے مجھ سے کہنے لگے کہ اگر ہم میں سے ایک مسلمان چار غیر مسلموں کو دعوت دے کے مسلمان کر دے تو غیر مسلموں کی تعداد تقریباً چار عرب ہے اور مسلمانوں کی تقریباً ایک عرب اس سے کمی بیشی ہے لیکن تقریباً یہی ہے تو ایک کے حصے میں کتنے غیر مسلم آ رہے ہیں چار تو معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا یہ آپ کی بھولیں آپ چار غیر مسلموں کو تبلیغ کر کے دو دیکھیں کھا جائیں گے آپ کو پابندی لگا دیں گے آپ پر تبیہ تبلیغی جماعت جب یورپ امریکہ میں جاتی غیر مسلموں کو تبلیغ نہیں کرتے کیونکہ اگر وہ اس طرح شروع کر دیں تو ان پر ان جماعتوں پر پابندی لگ جائے میں نے کہا میں آپ کو ایک اور حل بتاتا ہوں کہ آپ اپنا گروتھ ریشو چار گناہ بڑھا دیں آپ ایک عرب ہیں جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو کتنے کر دیں چار شز عرب دے دیں تو اگلی صدی میں بلکہ چند سالوں میں آپ ابھی ون فورت ہیں وہ ون فورت ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ کتنے ہو جائیں گے تین گناہ بڑھ جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا بھائی یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا بھائی کیوں نہیں ہو سکتا آپ کو آپ کی اولاد ملے گی خیر تو یہودیوں نے کیا پروپیگنڈا شروع کر دیا بھائی گھٹاؤ اب اس کے لئے انہوں نے جو حربیں استعمال کیے وہ میں جلیلی بتاتا ہوں آپ نے اس کے اُلٹ چلنا ہے بلکل پہلا حربہ انہوں نے استعمال کیا نکاح کے رواج کو ختم کیا جائے گرل فرینڈ سسٹم مارکیڈ میں لائے جائے گرل فرینڈ جب ہوتی ہے تو کوئی سالہ ہوتا ہے کوئی سسر ہوتا ہے کوئی ساز کوئی خاندانی نہیں ہوتا اس کو جب چاہو چھوڑ دو بیوی کو طلاق دینا آسان کام بولو نا بھائی سو دو بھائی کافتا ہے آدمی سالوں کا خیال آتا ہے سسر صاحب کا خیال آتا ہے یار وہ بندہ نہیں چھوڑے گا مجھے ارین میری جو یہ بھاگے نہیں لے کر آئے وہ شادی پہ اتنا خرچہ ہوا تھا وہ ضائع ہو جائے گا دوبارہ رشتہ ملنے میں مشکلات ہوتی ہیں لوگ پوچھتے ہیں طلاق کیوں دی گرل فرینڈ سو رکھیں سو دفعہ چھوڑیں کوئی بدنامی نہیں ہے معاشرے میں آپ کی اور عورت کی تو بیچاری کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے مرد اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے مگر اس کو اس کی قیمت نہیں دیتا اور بیوی جب گھر میں لاتا ہے تو مرد کے لیے اپنی خواہش پوری جب اس سے کرتا ہے تو اس کی اب بھاری بھرکم معاوضہ دینا پڑتا ہے اس کو گھر دینا پڑتا ہے گیس بجلی کا بل دینا پڑتا ہے مرد کو اس کے بطن سے بچہ پیدا ہوگا تو اس کے سارے خرچے مرد کو اٹھانا پڑتے ہیں اس کے رشدار جب آئیں گے تو ان کا اکرام کرنا پڑتا ہے سالوں کو چائے پلانی پڑتی ہے سالیوں کے ساتھ اچھی طرح سے بات چیت کرنی پڑتی ہے اور بہت سارے مسائل ہیں عورت کو عزت گل فرینڈ بننے میں نہیں ملتی بیوی بننے میں ملتی ہے تو انہوں نے کیا کیا نکاح کے رواج کو ختم کیا گل فرینڈ کے کلچر کو فروغ دیا اور نام اس کو حقوق نسوانیت کا دیا کہ عورت کے پردے کی پابندی نہیں ہے عورت جب چاہے مر سے بے محابہ بات کر سکتی ہے عورت خواتین کو ویکنسیز دی جائیں جوب دلائی جائیں یہ جو مولویوں نے عورتوں کو گھروں میں بند کیا ہوا ہے یہ ظلم ہے زیادتی ہے تو نام کیا استعمال کیا گیا عورت کے حقوق مگر برباد کون ہوئی ہے عورت برباد ہوئی گھر کو قید خانہ کہ دیا حالانکہ گھر قید نہیں ہے قرآن نے گھر کو قلعہ کہا ہے جس میں حفاظت ہوتی ہے قلعے کے اندر لوگ قید نہیں ہوتے فوج محفوظ ہوتی ہے تو گھر عورت کے لیے کیا ہے حفاظت کا ایک حصار ہے جہاں وہ محفوظ ہے تو گھر کو کیا کہہ دیا قید خانہ تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خواتین کے حقوق پر نام پر جو ہے نا خواتین کی جو حقوق کی پامالی کی ہے تب ہی یورپ اور امریکہ میں اسلام قبول کرنے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ وہ جب کتابوں میں پڑھتی ہیں تو اسلام دہشتگردی کا مذہب نظر آتا ہے لیکن جب حقیقت میں دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں مسلمان اپنی بیویوں سے بڑی وفا کرتے ہیں یہ عزت کے ساتھ اس کو لے کر آئیں گے ایک جرمن سے خاتون آئی کچھ وقت پہلے ہمارے گھر میں وہ آوثس تھی وہ ایک صاحب ان کو لے آئے میرے گھر میں دوبتہ پہنا کے وہ ان کا لباس تو بڑا عجیب سی تھا میں نے کہا بھائی دوبتہ پہنا کے لے کر آؤ ایسا نو کو یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دے بولے مولی صاحب بیٹھے ہیں اس کے ساتھ لوگوں کا تو کوئی بروسہ ہی نہیں وہ بجیب سی دوبتہ پہنے بھی انگریز عورت لگ رہی تھی لیکن خیر ہم نے کہا کچھ ہمارے بھی پرمپرہ آئے ہماری بھی کچھ عرسم و روایات ہیں ہمارے گھر آ رہی ہے تو ان دو چار باتوں کا خیال کرنا پڑے گا تو دوبتہ پہنا آگے اس کو لے آئے ہمارے گھر میں اس نے انٹرویو لینا شروع کیا مجھ سے بچوں کی تعداد دیکھی ہول سیل کے حساب سے اس کو کافی سارے بچے نظر آئے بیویاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے پھر وہ کہیں چار گھنٹے اس نے مجھ سے انٹرویو لی آئے انگلیش میں تھی وہ ترجمہ کر رہے تھے جو ہمارے شاگر تھے جو اس کو لانے والے تھے چار گھنٹے اس نے مجھ سے سوالات پوچھیں اس نے کہا آپ کی بیویاں کہاں جوب کرتی ہیں میں نے کہا نہیں کرتی خود کھلاتے تھی میں گھر کا کیا کرتا میں نے کہا ہم قرائے دیتے ہیں گیس بجلی میں نے کہا میں دیتا ہوں بچوں کی فیسے میں نے کہا میں دیتا ہوں تو میرا دل چاہ رہا تھا مجھ سے پوچھے وہ کیا کرتی ہیں تو میں جواب میں کہوں وہ پیڑے کھاتی ہیں بیٹھ کے وہ کیا کرتی ہیں خدا کی قسم ہماری عورتیں اگر یورپ کا نظام دیکھ لیں اپنے شہروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیں لیکن یہ بیچاری ناقدری کرتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے نیک میاں اگر نیک آدمی عورت کو چاہیے اس کی قدر کرے کہ وہ صرف آپ کا ہے یہ کدھنی بڑی بات ہے وہ ادھر ادھر نہیں جاتا توافیوں کے پاس نہیں جاتا وہ ٹائم پہ گھر آ جاتا ہے تو بہت بڑی نعمت آئی ہے تو وہاں کی خواتین اچھا پھر وہ خاتون اگلے دن دوبارہ آ گئی ہیں پھر اتنا علمبہ انٹرویو ان کو بڑا مزا آ رہا تھا وہ بڑا عجیب سا انہوں نے کیونکہ وہاں تو تصور نہیں ہے تو بڑا حیران ہو رہی تھی کیا سا نظام ہے کیا ہے وہ خود نہیں جانا چاہ رہی تھی پھر وہ ہمارے شاگرت کو دیر ہو رہی تھی وہ اس کو لے کر گیا کہ ان کی صبح فلائٹ بھی ہے انہوں نے واپس جانا ہے تو ان کا جو سیٹ اپ ہے نا وہ بلکل اس کے کیا ہے اپوزٹ ہے تو یہودیوں نے پہلا کام کیا کیا کے رواج کو بولو بھائی ختم کیا جائے گرل فرینڈ سسٹر لڑکیاں ہوں دوستیاں ہوں آپ کی اور ان کو پتا تھا کہ یہ کام میڈیا کے ذریعے ہو سکتا ہے لہذا میڈیا پہ فہاشی اور یعنی کو پھیلایا گیا اور ڈرامے ایسے دکھائے جاتے ہیں کہ بیوی کسی اور کی ہے چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے یعنی جو شادیاں ہو بھی نہیں ہیں وہ بھی ناکام ہو جائے اگرچہ وہ نیگٹیف میں لوگ کہتے ہیں کہ نیگٹیف میں دکھاتے ہیں مگر دکھا تو دیا نا آپ نے نیگٹیف بات کو بھی جب زیادہ دکھایا جائے گا تو لوگ کہتے ہیں اگر یہ نیگٹیف ہو سکتے ہیں تھوڑا بہت ہم نے بھی اگر منفی چل گئے تو کیا ہویا ٹھیک ہے نا تو وہ سارا ہمارا سسٹم آہستہ آہستہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے دوسرا کام کیا کیا انہوں نے کہ جو نکاح ہو رہے ہیں یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یعنی ہم نے نکاح کرنا ہی کرنا ہے تو ان کو یہ سمجھا جائے کہ کم عمری کی شادی صحت کے لیے نقصان دے ہیں بچہ مچور نہیں ہوتا لڑکی نا سمجھ ہوتی ہے وہ سسرال کے بکھیڑوں میں پڑھ کے برباد ہو جائے گی تو شادی دیر سے ہونی چاہیے کم عمری میں نکاح بچکانہ حرکت ہے پہلے لڑکا اور لڑکی کو مچور تو ہونے دو ایک دوسرے کو سمجھنے کا ان کو موقع دو پارکوں میں ڈیٹیں تو مارنے دو ایک دوسرے کو سمجھنا تو چروع کر دیں بہت مشکلیں سمجھا بہت مشکلیں پہلے کیا ہوتا تھا بچی بالی ہوئی اببہ اممہ نے کان سے پکڑ کے اس کی شادی کرنے لڑک کو کہا یہ تمہاری یہاں ہو جائے گی اببہ کہہ رہے ہو جائے گی یہ صحیح ہوگی جب اببہ نے سیلیٹ کی ہے میرے لئے اور کیسی کامیاب زندگی گزرتی تھی بہت مرتبہ تو شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا ہم نے اپنے باپ داداؤں میں طلاق دیکھی نہیں ہے ساری زندگی حسی خوشی محبت سے گزار دیتے تھے اب ایک دوسرے کو سمجھنے میں چار سال لگاتے ہیں ڈیٹے مار رہے ہیں موبائل پہ گپے ہو رہی ہیں چار سال سمجھتے سمجھتے اسٹخارے بھی نکلوارے ہیں اسٹخاروں کے نام پہ جو ڈرامے واضی ہو رہی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے یہ وہ استخارہ نہیں ہے جو شریعت نے کہا ہے گوگل پہ آپ استخارہ مفتی تاریخ مسعود لکھیں دس پندرمیٹ کا بیان ہے وہ سنیے گا ضرور کی اصل استخارہ کیا اور آج کل کیا ہو رہا ہے استخاروں کے نام پہ تو چار سال تک ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا پھر بہت اچھی طرح پچیس تیس خواتین کو سمجھتے سمجھتے ایک پہ دل آیا کہ یہ بالکل میرے حساب سے ہے اور ابھی رخصتی ہوئی اور اگلے دن سے پھڑے اور جھگڑے شروع اور ایک آتھ سال کے بعد طلاف ہوگی اس لیے کہ جو ہمیں جس نے یہ چیزیں سکھائی ہیں نا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس سے سمجھنے کے بعد کامیاب شادی ہوں گی اس کو پتا ہے کہ جب چسکا لگ جائے گا گل فرینڈ بنانے کا ڈیٹے مارنے کا تو بیوی کی ٹینشن پالنے کے لیے نہ مرتیار ہوگا نہیں آری بات کیونکہ جب تک بیوی نہیں تھی تو بڑی محبتیں مل رہی تھی ایزی لوٹ کا کام بھی بہت بھرپور طریقے سے ہو رہا تھا اب جب وہ گھر میں رخصت ہو کے آ گئی ہے اب اس کو بیلس ڈال کے دینا ایک عذاب اور ٹینشن لگ رہا ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا وہ اسی کی عادی ہو چکی ہے اب کہاں چلے گا حساب کتاب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت کی شادی نہیں کرنی چاہیے اگر کسی سے محبت ہے پروگرام اور ایک سیٹ اپ چلتا ہے یہ کہاں سے آیا ہے بولو بھائی یہ غیروں سے آیا ہے تو دوسرا کام انہوں نے کیا کیا دیر سے شادی ہو تو ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے گرل فرینڈ کے کلچر کو ختم کرنا ہے نکاح کو رواج دینا ہے بھائی لڑکی سے دوستی نہیں لگاؤ گے آپ کو کوئی بچی پسند آ رہی ہے لڑکی پسند آ رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے نکاح کا بعض لوگ تو کہتے ہیں پسند ہی نہیں آنی چاہیے میں اس کا قائل نہیں ہوں میں اتنا پسند آ سکتی ہے کسی بھی وقت کسی کو کوئی بھی پسند آ سکتا ہے مولانا سب کو بھی آ سکتی ہے اس پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہے حدیث میں آتا ہے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کیس آیا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بڑے مالدار صحابی تھے کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس کی جو ہے نا جو چچا تھے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا چچا نے اس پیغام کو قبول کر کے اپنی بھتیجی کے نکاح حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کرا دیا تو اس بچی نے کہا کہ اس کے دوسرے شداروں نے کہا کہ والدہ نے بلکہ کہا کہ میری بچی یہاں نکاح نہیں کرنا چاہتی وہ ایک صحابی تھے جو غریب تھے ان سے نکاح کرنا چاہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے وہ لے کے ان کو دے دی جہاں وہ لڑکی نکاح کرنا چاہی تھی وہاں دے دی اور آپ نے فرمایا لن ترہ للمتحابین مثل النکاح دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں جب یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کیوں درمیان میں نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے تو جہاں لڑکی چاہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نکاح کیا تو بچی پر یا بچے پر اپنی ذرائع زبردستی ٹھوسنا یہ غلط ہے تو دوسرا کام یہودیوں نے کیا کیا دیر سے پہلا تو نکاح ہی نہیں کرنا آپ نے اس کا اولٹ چلنا ہے کیا کرنا ہے آپ نے نکاح کے کلچر کو فروغ دینا ہے دوسرا کام انہیں کیا کرنا ہے مگر دیر سے کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے جلدی کرنا ہے کتنی جلدی کرنا ہے یہ بڑا مشکل موضوع ہے وقت بہت کم ہے اور ایک ایک بات جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ کم از کم لاہور میں تو لاہور والے تو سننے ہیں اصل جو نکاح کی عمر ہے معذرت کے ساتھ اب بھی ایک دم بھوشنی ہوئی ہے گئی ہے سنن کے یعنی کیا ہے یہ پتہ نہیں کھلائی مخلوق آگئی ہے ہمارے سامنے احمقانہ قسم کی باتیں کرنا ہے میں اس کے دلائل دوں گا اس پہ جو اشکالات ہوتے ہیں اس کے جواب بھی دوں گا انشاءاللہ اصل جو شادی کی عمر ہے لڑکے کی پندرہ سال ہے اور لڑکی کی تیرہ سال بہت ہی معذرت کے ساتھ اس کے خلاف آپ جتنے دلائل دیں وہ کل ادم ہے کیوں ایک دفعہ میں نے یہ بیان میں کہا کہ لڑکی کی جو اصل عمر ہے تیرہ سال کا مطلب ہے جب وہ بالے ہو جائے اگر تیرہ سال میں بالے نہیں ہوئی تو پھر چودہ سال چودہ سال میں نہیں ہو رہی تو پندرہ سال جب بالے ہو رہی ہے وہ میں نے یہ بیان کیا میرے بیان کے بعد ایک صحابہ آئے بڑے بھناتے ہوئے کہا رہے میری بچی تیرہ سال کی ہے اتنی چھوٹی بچی کو میں شادی کر رہا تھا یوں یوں کر رہا میں نے کہا آرام سے آرام سے میں نے کہا بچی بالے ہو گئی کہہ رہے ہاں میں نے کہا پھر بچی نہیں ہے وہ بالے ہو گئی تو وہ چھوٹی بچی نہیں ہے اس میں سیکچول ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں میں نے کہا جب آپ بالے ہوئے تھے آپ چودہ سال میں یا پندرہ سال میں تو آپ کو نائٹ فال ہونا شروع ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا کہاں میں نے کہا کیوں ہو رہا ہے اس لئے کہ دن میں جو آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی وہ خواب میں قدرت فطرت آپ سے وہ کام خود بہت کروا رہی مسلط کر دیا فطرت نے آپ کے اوپر اور فطرت کبھی بھی غلط بولو بھائی نہیں کرتا ہے فطرت کے فیصلے کبھی بھی غلط نہیں ہوتے ہیں میں نے کہا اگر وہ بچی نابالغ ہے تو پھر بچی ہے اور اگر بالغ ہے تو وہ بچی آپ کی نظر میں بچی ہے وہ معاشرہ کہہ رہا ہے اس کو بچی اس لئے آپ بچی کہہ رہے ہو مرنہ وہ بچی نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے بچی وہ لڑکی بن چکی ہے وہ عورت بن چکی ہے تو مجھے کہنے لگے اتنی سی عمر میں اس کو رشتہ کہاں سے ملے گا اچھا رشتہ میں نے کہا آپ میری بات غلط سمجھے بچی جب بالے ہو جائے تو اس کا نکاح کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے کرا دیں اچھا رشتہ ملے تو کرائیں اگر وہ چالیس سال کی بھی ہو گئی اور اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو چالیس سال میں بھی کرانے کی ضرورت بولو نا بھائی نہیں ہے یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جب بالے ہو گئی تو بس اب جیسے تیسے کسی بھی چرسی ہیروینکی کو دینی ہے آپ نے جو نظر آرہے اس کو دینی ہے کیونکہ اچھا رشتہ نہیں آرہا اچھا رشتہ آئے تو ہے اچھا رشتہ اگر نہیں مل رہا آپ کو تو میرے بھائی وہ چالیس سال کی ہو جاتی ہے پچاس سال کی ہو جاتی ہے تو بھی نہ کریں یہ تو رشتہ ملنے کی صورت میں بتا رہا ہوں میں تو کہنے لگے نہیں وہ سسرال میں جا کے وہ یوں ہو جائے گا اور اتنی سی بچی دیکھو ایک بات یاد رکھو طلاق کا جو ریشو بڑھا ہے نا ہمارے معاشرے میں وہ کم عمری کی شادیوں کی وجہ سے نہیں بڑھا وہ دیر سے شادیوں کے بعد بڑھا ہے بچی اتنا کچھ سیکھ لیتی ہے اتنا مچھور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سسرال کے حساب سے ڈھالتی نہیں ہے اس میں اتنا کونفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سسرال کو اپنے حساب سے چلانا شروع کر دیتی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی جب وہ بچی آئی ہے گھر میں تو سسرال والے اس کو اپنی امانت سمجھتے تھے اس کو سکھاتے تھے بھئی ایسے رہنے ہیں ہمارے خاندان میں تو اس حساب سے وہ ڈھل جاتی تھی اب نہیں ڈھلتی اب وہ بلٹن ہو جاتی ہے بلٹن سمجھتے ہیں نا ایک تو کمپیوٹر وہ ہوتا ہے جو بلٹن نہیں ہوتا اس میں آپ اپنی مرضی سے ریم بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں ہارڈ ڈس بڑھا بھی سکتے ہیں اور کچھ سسٹم ایسے ہوتے ہیں جو بلٹن ہے دکاندار کہہ جائے بلٹن ہے اس کی ریم نہ بڑھے گی نہ کم ہوگی کمپنی نے ایسے ہی بنا دیا اس کو پیک کر دیا تو لڑکی جب جو ہے نا ایک محول میں پلتے پلتے اسی محول میں کیا ہو جاتی ہے وہ بلٹن ہو جاتی ہے اسی حساب سے اب اس کی ریم نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی ہے ہارڈ ڈس اس کی جیسی تھی ویسی کی ویسی دے گی اس ہارڈ ڈس میں ساس اور سسر کے لیے جگہ نہیں ہوتی اور شوہر کسی کونے کھانچے میں سی ڈی دیوائس ہے نا سی میں تو ہوتا ہی نہیں ہے جس میں اصل چیزیں انسٹال ہوتی ہیں نا وہ ڈی کے کسی کھانچے میں ہوتا ہے اور اتنے بوائی فرینڈ اس نے دیکھ لی ہوتے ہیں وہ سارے سی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ آپ پوری وینڈو اڑا بھی دیں گے نا تو جا کے وہ ڈیلیٹ ہوں گے ورنہ وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے ہیں یہ ہو رہا ہے معاشرے تو ہم نے کس کلچر کو فروغ دینا ہے جلدی نکاح کو لڑکا بالے ہو جائے لڑکا بالے ہو جائے تو فورا نتاب یہ بھی تو کماتا نہیں ہے اببہ تو کماتے ہیں نا بہو ان کی بھی تو کچھ لگتی ہے جب بہو گھر میں آئی گی تو ان کی بھی تو بیٹی ہوگی وہ اس کی جو اولاد ہوگی تو وہ ان کی بھی تو اولاد ہوگی نا سوسر صاحب کی تو وہ اپنے خرچے پر اگر کر لیں اور خرچہ کم کریں نہ کریں اتنا پیسہ نہ اڑائیں کوئی اچھے لگ رہی ہے خاندان میں بھئی یہ میری بہو بننی چاہیے بھئی ٹھیک ہے بھئی لے آؤ دو روٹی صبح ناشتے میں دو پراتھے پک رہے تھے اب تین پراتھے پک جائیں گے کیا خیال ہے بہت مشکل ہے دو پراتھوں کے بجائے اگر تین پک جائیں تو کوئی قیامت آ جائے گی اور اللہ قرآن میں وعدہ بھی کر رہے ہیں نکاح کرو اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا ہر چیز میں یہودیوں کی طرح کیلکولیشن نہیں کیا کریں دیکھو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اگر آپ کیلکولیشن کرنے بڑھ جاؤ کہ یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو دودھ کہاں سے ملے گا اب کوئی آپ کو بتایا اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرے گا کہیں نہیں میری تو سمجھ میں نہیں کیسے پیدا کرے گا دودھ کہاں سے آئے گا چھاتیوں میں یہ تو روٹی کھا رہی ہے روٹی سے دودھ کیسے بنے گا روٹی سے تو خون منتا ہے تو کیا جواب میں کہا جائے گا بھائی جس اللہ نے اس بچے کو پیدا کیا پانی کے قطرے میں آنکھ ناکھ کان دل دماغ جگر گردے پھیپڑے کلیجی دانت زبان ناکھ بنا دیئے کیا اس کو اس کی ضرورتوں کا علم نہیں ہے جب وہ پیدا ہوگا تو اللہ اپنی قدرت سے ماں کی چھاتیوں میں اسی روٹی سے دودھ پیدا کرے گا جس روٹی سے ابھی تک خون پیدا ہو رہا تھا اتنی بڑی قدرت اللہ کی دیکھنے کے باوجود بھی اگر کہتے ہو بچہ کھائے گا کہاں سے پیے گا کہاں سے تو خدا کی قسم اس سے بڑا احمق دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے رسک اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے اگر کسی کے بچے ہیں اور اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کی وجہ سے رسکم ہے اگر اس کے اولاد نہ ہوتی تو اتنا بھی نہ ملتا تھوڑا بہت مل رہا ہے وہ بھی اولاد کی وجہ سے مل رہا ہے اس کو تو اگر باپ اپنے خرچے پر اپنے بچے کی شادی کر دے گا تو کیا ہے اس میں کیا حرج ہے بھائی آپ کو بھی اولاد ملے گی آپ کا خاندان آپ کا بچہ برائیوں سے بچ جائے گا لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اتنا نالائق ہے کہ اگر میں نے اپنے خرچے پر شادی کی تو پھر یہ اور پوستیوں کی طرح چرسیوں کی طرح پڑھا رہے گا کیونکہ شادی بھی ہو گئی اس کی تو پھر آپ نہ کریں پھر میں منع کرتا ہوں بچے کو دیکھیں اگر باسلائیت ہے پڑھائی لکھائی میں دل لگا رہا ہے تو کر دیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آوارہ ہے اور یہ اگر میں نے اس کی شادی کر دی تو یہ ہمیشہ کے لئے پہا جی بن جائے گا پھر بے شک نہ کریں پھر باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نکا کریں اور بھی ہے اس پر بہت کچھ بولنے کے لئے مگر میں بات کو سمیٹ رہا ہوں مجھے پہنچنا ہے اور واپس بھی جانا ہے تو دوسرا کام کیا ہوا دیر سے نکا آپ نے کس کو فروغ دینا ہے بولو بھائی جلدی نکا اور ایک اور کام ہے یہودیوں نے ہمیں یہ باور کرایا کہ اولاد کے پیدا ہونے سے عورتیں بوڑی ہو جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں ان کا نسوانی حسن ختم ہو جاتا ہے ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں کسی نے ابھی چند سال پہلے ایک بول فلم آئی تھی اس کے ڈائلوگ مجھے لوگوں نے لا کے دکھائے کچھ شارٹ کلپ بھی دکھائے کہ وہ دکھائے ایک مولانا صاحب کو کیونکہ مولانا صاحب کو کیونکہ مولانا صاحب کو فلم کا جو ڈائریکٹر تھا اس نے ایک مولانا صاحب کو سلیچ کیا اور دکھائے کہ ان کے درجنوں بچے ہو رہے ہیں بیوی بچاری ہاں پڑی بھی ہے مر رہی ہے اور پھر ایک اور بچہ ہو رہے ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے روٹی تقسیم کر کے دے رہے ہیں تو ایک اتنا لوگوں کو اس میں تبلیغ ہوئی لوگوں نے کہا یار واقعی یہ حال ہوتا ہے اس سے اچھا نہیں تھا یہ قاد ہوتا ہے ڈاکٹر انجینئر ہوتے کیا بھولزل کے حساب سے بچوں کے بچے پیدا ہوتے کوئی تربیت کے انتظام نہیں ہے پھر بیٹی جو ہے باپ کو یہ تانہ دے رہی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کرتے تو یہ پروپیگنڈا ہے مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہو سکتی ہے فلم مالا مشاہدہ نہیں زمینی حقائق کیوں دیکھیں جس عورت کے بچے زیادہ ہوتے ہیں وہ سلم سمارٹ بھی ہوتی ہے خوبصورت بھی ہوتی ہے اس کی صحت بھی دوسروں سے اچھی ہوتی ہے نسل روکنے سے عورت پہ مٹاپہ آتا ہے اور وہ جلدی بوڑی ہو جاتی ہے یہ میڈیکل سائنس کی ریپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو یہ مولویوں کی باتیں نہیں بتا رہا آپ کو میں یہ بھکن سائنس دا میری جو کتاب ہے ایک سزائی شادیوں کی ضرورت کی ابھی دوبارہ چھپنے والی ہے انشاءاللہ ایک مہینی میں چھپ جائے گی اس میں میں نے یورپ اور امریکہ کے جو نوبل پرائز ڈاکٹر ہے نا نوبل انام یافتہ ڈاکٹر میڈیکل کے جو ہیں ان کے حوالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ عورت کی صحت ولادت کے عمل سے گزرنے میں ہے آج جو خواتین پہ موٹاپا آ رہا ہے چربی چھڑ رہی ہے اتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے نینانوے سال نووے سال وہ تو جانتی نہیں تھی یہ برت کنٹرول کیا ہوتا ہے نوے نوے سال کی زندگی گزار کے جاتی تھی اور آج کیا ہے چالیس سال کے بعد بیڑا غرق ہو جاتا ہے عورت موٹاپا آ جاتا ہے شگر کی مریض بنی بھی ہے پریس کینسر وہ پتہ نہیں کیا کیا عذاب پال لی ہیں تو خدا کی قسم یہ سارا یہ جو یہ ان کی باتوں اندھی تقلید کی وجہ سے ہے ان کی اپنے سائنسدانوں کی ریپورٹ ہی پڑھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے قدرت نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کا اسی کام میں مشغول رہنا اس کی صحت کے لیے اچھا ہے دیکھو جب نوجوان آدمی کی شادی ہوتی ہے اس کی صحت خراب ہوتی ہے یہ اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے حالانکہ اس کی توانائی پہلے سے زیادہ یوٹیلائز ہو رہی ہے اب حکیم لوگ تو ڈرا دیتے ہیں وہ کچھ کھل کے بات کرلوں میں تھوڑی سی حکیم لوگ ایک حکیم صاحب کہہ رہے تھے یہ جو اسپم کا یہ قطرہ ہے یہ خون کے سو قطروں سے مل کے بنتا ہے میں نے کہا لوگ ایسا ہے تو پھر ایک دفعہ جب انسان ڈسچارج ہوتا ہے تو کم از کم سو بھوتا ہے تو خون کی پہلے سے انتظام اس کو کرنا چاہیے جو حکیم چھوڑو نہ ہونا وہ اس کی کلینک چلتی نہیں ہے اس کا مطلب چلتا ہی نہیں ہے میں نے کہا سو بھوتا ہے تو پھر خون کی پہلے سے انتظام شادی شدہ آدمی کو چاہیے کہ زوجہ کے پاس جانے سے پہلے کم از کم سو بھوتا لے انتظام کرے کیسے بے وقوم والی باتیں کر رہے ہیں جو چیز بھی نیچرل ہوتی ہے جو فطرت نے رکھی ہے وہ ہمیشہ صحت کے لیے مفید ہوتی ہے جن علاقوں میں زیادہ شادیوں کا رواج ہے نا مردوں میں ان مردوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ عرب لوگ جو ہے نا اتنے بڑھے بڑھے نوے نوے سال کے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں یہ یاش ہیں میں نے کہا بھائی نوے سال کا ہوگی بھی اس میں اتنا دم ہے ٹھیک ہے اتنا دم ہے ہمارے ایک استاذ ہیں انہوں نے طائف کے قاضی کا واقعہ سنایا طائف میں ایک جج تھے سعودی عرب میں تو ہمارے استاذ کہتے ہیں بڑھے جج تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تیس چالیس سال سے عدالت میں یہاں مقدمے سن رہے ہیں تو کوئی بہت ہی نوکھا قسم کا واقعہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے سنائیے وہ مجھے بتائیے تو انہوں نے کہا نوکھا واقعہ سنایا کہ عرب میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا عدالت کی کرسی پر تو چار عورتیں آئیں مقدمہ لے کے کیس کیا انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف کیس کیا کہ ہمارا شوہر جوان عورتیں تھی کہ ہمارے شوہر نے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہوا ہے پریشانی آپ سمجھتے ہیں کون سی پریشانی یعنی مطلب یہ کہ ہم اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتے اس میں یہ ڈیزائز بہت زیادہ ہیں چار عورتیں پریشان ہیں وہ قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا اس کے بندے کو بلا کے پہلے اس سے پوچھو کھاتا باتا کیا ہے بھائی کیس تو بعد میں ہوگا چار بیویوں کو تُو نے جوان عورتوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے بھائی کیا کھاتا ہے کہہ رہے ہیں میں نے اس کے شوہر کو بلوالی عدالت میں بھائی تیرے خلاف ایک انوکھی نوعیت کا کیس آیا ہے برنا تو کیس ہی آتا ہے کہ میاں صاحب ایک سال ہو گیا لفٹی نہیں کراتے یہ اس طرح کی کیس تو بہت آتے ہیں یہ پہلے دبست سننے کو آئے گی اور ایک بیوی ہو تو کوئی بات نہیں چار بیویوں اور وہ جوان عورتیں کہہ رہے ہیں جب اس کے میاں کو بلایا گیا تو ایک بڑھا کمر پوری رکو میں ہے اس کی ایسے رکاو ہے بلوالی کتنا بڑھا آدمی چلتا وہاں رہے ہیں قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا مقدمہ آباد میں ہوگا حضرت کھاتے کیا ہو خوراک بتا دو ہم بھی کھا لے ہوں اس نے کہا کچھ میں نہیں کھاتا کھجور کھاتا ہوں دودھ پیتا ہوں بھر یہی میری خوراک ہے زیتون کا تیل جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہوں کھاتا ہوں میں اس کو کھانے میں جب بھی اور یہی ہو تو یہ حقیقت بھی ایسے ہی ہے نکاح کرنے سے انسان کی صحت کیا ہوتی ہے کیونکہ اس کی چار بیویاں تھی لہذا اس کی صحت دوسروں سے زیادہ اچھی تھی تو یہ پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے بالکل اس کے اُلٹ ہو رہا ہے اس کی خلاف ہے کہ آج کل لوگوں میں قوت کہا ہے تو بھئی قوت جب آپ فطرت پر چلیں گے تو آپ کی قوتیں خود بخود بڑھیں گی تو عورت جو ہے جب وہ بلادت کے عمل سے گزرتی ہے چونکہ یہ قدرت نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے تو اس سے اس کی صحت وقتی طور پر تو خراب ہوتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اور اس کو اچھی خوراک کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو اچھی خوراک دینی چاہیے اس کو اور آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کی جوانی برقرار رہتی ہے اس کا نسوانی حسن برقرار رہتا ہے آپ دیکھ لیں اپنے خاندان اپنے معاشرے میں دوسروں کی عورتوں کو جا کے نہ دیکھیں اپنے ہی خاندان میں دیکھ لیں کہ جو ہے وہ ایک مولی صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ جنت کی ہور اتنی خوبصورت ہوگی اتنی خوبصورت ہوگی ایک دم جوش میں آیا یقین نہیں آتو فلاں کی بیوی کو جا کے دیکھو ایسی ہوگی تو بیسا نا جوش میں آپ اٹھ کے جا کے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیں جن خواتین کی اولاد زیادہ ہوگی وہ آپ کو خوش و خرم زیادہ نظر آئیں گی ڈپریشن کی مرض ان میں کم ہوگا بیماری کم ہوگی شوہر سے کم لڑیں گی وہ اور ان کی عمر بھی لمبی ہوگی دیر سے بوڑی ہوں گی وہ دیر سے بوڑی ہوں گی جوان رہیں گی وہ لیکن میڈیا اس کے بالکل خلاف دکھا رہا ہے وہ جو لڑکی نے اپنے باپ کو ڈیالوگ کہا تھا نا کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو تو جن صاحب نے مجھے کہا میں نے کہا اگر اس اببا کی جگہ میں ہوتا تو میں جواب دیتا میں نے کہا یہ نمبر نوٹ کر لیں میں کیا جب نمبر ایک کہتا ہے کہ اگر کھایا نہیں تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی نہیں آری بات بیٹا اگر تُو نے کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی دوسری بات ہے کہ ضرورت کا جس پر ملتا ہے نا وہ باپ کی آنکھوں میں اس طرح آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا تجھے کچھ اضافی ملائے جب پیٹ ضرورت سے زائد بھرتا ہے تو اس طرح کی مستیاں سوچتی ہیں تو تُو نے صرف کھایا نہیں ہے بلکہ ضرورت سے زیادہ کھایا دوسری بات میں تیسری بات میں اُس سے یہ کہتا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی کہ تُو پیدا ہو گئی لیکن اب اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے یہ بندوق ہے گولی مار کے اپنے آپ کو ختم کرتے آپ کی سمجھ میں یہ آرہا تو اس بچی کو کہاں سمجھ میں آئے گا بیٹا مجھ سے غلطی ہوئی نا کہ تجھے میں نے پیدا کر کے تجھ پہ ظلم کیا تو اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے یہ بندوق ہے اپنے آپ کو اٹھا کرو ختم ایک دم پھر اٹھا کرتے ہیں موت کی بھی تکلیف نہیں ہوتی دماغ میں نے ایک دم بھیجا نکلا ہے ایک دم غائب یعنی کسی کو یہ خیال ہوگا بھئی مرنا آسان تھوڑی ہے تو بھئی بہت سے ایسے طریقے ہیں ویب سائٹ پہ آپ سرچ کریں آسان طریقے بھی مرنے کے لکھے ہیں سمجھ رہے ہو سب سے بڑا والدین کا احسان جو تھا نا میڈیا نے اسی احسان کو والدین کا ظلم بنا کے پیش کر دیا باپ اور ماں کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا سبب بنے ہیں لہذا آپ کو ان کے قدموں میں گرنا چاہیے اور ہماری فلم اور ڈرامے اور میڈیا کیا دکھا رہا ہے کہ باپ نے آپ کو پیدا کر کے آپ پر ظلم کیا ہے یہ ہے وہ یہودی کی پروپیگنڈا جس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے اور ہم اس پروپیگنڈے کے خلاف بات کر رہے ہیں تو لوگ ہمیں اہمہ خور بے وقوف سمجھتے ہیں تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے سمجھ رہے ہیں تو تیسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے جلد نکاح کو فروغ دینا ہے سمجھ رہے ہیں اور یہ جو اولاد کریشو گھٹانے گھٹانے کی بات ہو رہی ہے اس کو ہم نے قبول نہیں کرنا ہمارا نظام فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا ہمارا بڑھاپا اچھا نہیں گزرے گا یہ جوانی کی مستیاں تھوڑے دنوں کی ہوتی ہیں اس میں انسان کہتا ہے بچے نہیں ہوں گے میں بالکل لائف کو انجوائے کروں گا یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی تھوڑے دنوں کے بعد بچے ہی آپ کو پالیں گے اور کوئی بھی نہیں پالتا بچے ہی پالیں گے آپ کو اور کوئی بھی نہیں پالتا تو اپنے مستقبل کی بھی فکر کریں اور ایک آخری بات جس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں چوتھا کام انہوں نے کیا کیا ہومو سیکس کو فروغ دیا انہوں نے میل تو میل اور فیمل تو فیمل اس کو اتنے خوشنما نعرے لگائے اتنے خوشنما نعرے لگائے میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ مزاق ہے کہ اس چیز کی انہوں نے قانونی طور پر اجازت دے دی ہے یہ لوگ مزاق کرتے ہیں بعض لوگوں نے اچھلا واقعی طرح ایسا ہے لڑکا لڑکے سے بتفیلی کر رہا ہے اس کو برانی سمجھا جا رہا ہے لڑکی لڑکی سے بتفیلی کر رہی ہے اس کو برانی سمجھا جا رہا ہے یہ چیز تو فطرت کے خلاف ہے لوت علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اسی بنیاد پر تباہ کیا پوری قوم آسمان کی طرف اٹھا کے اُلٹ کے دے مارا اور لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا سمجھایا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ اللہ نے تمہارے لیے بنایا نہیں اس کی طرف جاتے ہو تو کیسے ہمکانہ حرکت کر رہے ہو تو یاد رکھو یہ جو گے ماریج کا رواج ہے یہ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے نہ عیسائیت اس کی اجازت دیتی ہے نہ یہودیت اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ ہی فطرت اور نیچر اس کی اجازت دیتی ہے اس کو معاشرے میں رواج دیا جا رہا ہے وہ جو خاتون آئی تھی نا وہ اس بات پر اڑ گئی کہ اسلام میں جو گے سیکس ہے یا ہومو سیکس ہے یہ کیوں حرام ہے میں سمجھا سمجھا کے تھگیا یہ تو ہمارے معاشرے میں اگر کوئی یہ کام کرے اس سے بڑی کوئی گالی کوئی نہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیوں حرام ہے آپ کو اس پر اشکال ہو کہہ رہی ہیں نہیں کیا ہے کہ اگر ایک لڑکا کیوں لڑکے میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ اس کی اجازت سے اپنی خواہش بوری کرتا ہے تو کیا ہے اس میں تو اس کا جواب میرے پاس بہت آسان تھا مگر میں نے وہ جواب دیا نہیں کہ وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کیسی باتیں میں نے کہا اگر کوئی اپنی سسر سے شادی کر لے تو کیا ہے اس میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ لفظ بولتے ہوئے مجھے بنا لگ رہا ہے اگر کوئی اپنی ماں سے شادی کر لے تو کیا ہے کہنے کو تو اس میں بھی کچھ نہیں ہے غیرت جب ختم ہو جائے تو آپ کسی بھی کام کو بہت مزین دلائل سے پیش کر کے غلط کو صحیح کر سکتے ہیں اور صحیح کو غلط کچھ چیزیں غیرت سے کچھ چیزوں کا تعلق ہے اگر آپ میں غیرت ہوگی تو آپ کو وہ سمجھ میں آئیں گی اگر آپ میں غیرت نہیں ہے کل میں نے بیان کیا اس میں ایک واقعہ سنایا کہ گلگت میں ایک چائنیز تھا بھوڑا تھا وہ گر کے حلاق ہو گیا کھائی سے تو وہ باقی چائنیز نے دیکھا اس کے کوئی رشتت وہاں کبھی ہوئی ایک آدھ بچہ ان کے سسٹم بھوڑا جب ہو گیا تو خاندان کو بھی بندہ ہی نہیں بچا تو انہوں نے کیا کیا کہ بجائے دفنانے کے اس کو پکا کے کھا گیا اس بھوڑے کو اب لوگ جب ان سے پوچھ رہے کہ کیوں کھایا تو کیس میں کیا حرج ہے کیڑوں نے بھی تو کھانا تھا کبر میں جا کے اگر ایسے ہی چھوڑ دیتے تو چیل کووے کھا لیتے کبر میں ڈال دیتے تو کیڑے مکوڑے کھا لیتے تو اچھا ہے ضائع ہونے سے ہم نے اس کو بولو بھائی بچا لی دلیل سے آپ جواب دے سکتے ہو اس بات کا یاری بات سکتے ہیں دلیل سے جواب دے سکتے ہیں جتنے بھی دلائل دیں گے ان کے پاس ہر دلیل کا جواب اگر آپ کہتے ہیں میت کی بے اکرامی ہے کہتے ہیں یہ اکرام ہے کہ ہم نے اس کو کسی کام میں لگا دیا کیڑے کھاتے تو زیادہ بے اکرامی تھی انسان نے کھایا تو کم درجے کی بے اکرامی ہے وہ ہماری گوئے ہم نے جب اس کو پکا کے کھا لیا تو ہمیں پروٹین ملے اس کا ثواب اس کو ملے گا کی نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا دلائل کے لحاظ سے تو آپ لیکن جس میں غیرت ہوگی ہوگی تمہارے سارے دلائل ایک طرف میں بھوکا مر جاؤں گا کسی انسان کو پکا کے نہیں کھاؤں گا میں تو یہ جو ہومو سیکس کے جواز کے دلائل دیے جاتے ہیں نا یہ سب ان لوگوں کے کام ہیں جن میں غیرت اور شرم کے علاوہ آپ ان کو دلائل کی دنیا میں قائل نہیں کر سکتے لوت علیہ السلام انہی قوم کو سمجھائی نہیں سکتے لوت علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ نے عورت کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں عورت کے لیے پیدا کیا تو نکاح کرو تم یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے قوم نے جواب میں کیا کہا کہ اگر آپ زیادہ پاکیزہ بنتے ہیں تو ہمارا علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں یہ مولویوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ اس طرح کی باگر آپ کو سمجھ میں آرہا ہے تو رہے نہیں آرہا تو آپ یہاں سے چلے ہم تو یہ کریں گے لیکن ایک بات میں یہاں بتا دوں علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے بلکہ یہ بھی کہا کہ ہا اولائی بناتی ان کنتم فائل نہیں یہ میری قوم کی بیٹی ہیں ان سے نکاح کرو تو صرف ایسا نہیں کیا کہ غلط راستے سے روکا بلکہ صحیح راستہ بتائے گی آج ہمارے ہاں بدنظری کے خلاف بیانات تو بہت ہوتے ہیں محاسبے مراقبے بھی ہو رہے ہیں خانقاؤں میں لا عورت کو نہ دیکھو یوں نظر آئے تو یوں کر لو تو بھائی اس کو یہ بھی تو بتاؤ کہ حلال طریقے سے رکھ لو اس کو یہ عجیب بات ہے وہ بھی نہیں رکھا جا رہا ہے نکاح بھی نہیں کرنے دے رہے اس کو کہتے ہیں نہیں اس میں یوں ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا تو نہ حرام کرنے دے رہے ہیں نہ حلال کرنے دے رہے ہیں تو وہ کہاں جائے گا بچارہ ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے اس کا دل چاہ رہا ہے میں یہ فلا کی روٹی چوری کر کے کھانو اب آپ اس کو خانقہ میں لے آ کے بٹھا دیں محاسبہ کرو مراقبہ کرو کہ روٹی کھانے سے یہ ہوتا ہے کسی کی روٹی چھنے سے عذاب آئے گا یہ آئے گا فلانا آئے گا تو چند دن تو محاسبے مراقبے کام کریں گے لیکن جب بھوک کی شدت ہوگی تو وہ شیخ صاحب بھی روٹی چڑھائیں گے جو بیانات کر رہے تھے وہ بھی بہت ہوگا میں بھی کہیں سے چڑھا کے لاؤں اور وہ ان کا مرید بھی کیا کرے گا پکڑا جائے گا وہ بھی کسی دن وہ بھی روٹی چڑھاتے ہوئے پکڑا جائے گا پھر اس کو توبہ کی ترقیب دی جائے گی اب چورا لی توبہ سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے تو بھائی یہ نیشرل طریقہ نہیں ہے آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ جہاں چوری کے خلاف بیانات کریں وہاں روٹی کھانے کے حلال طریقے سے جو فضائل ہیں وہ بھی بھی بھیان کریں کہ بھائی جیسے چوری کرنا حرام ہے ایسے ہی روٹی کمانے کے لیے محنت کرنا فرض بھی ہے تاکہ آپ حلال طریقے سے اپنی پیٹ کی خواہش کو پوری کریں جیسے نہ محرم عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے اسی طرح عورت سے نکاح کر کے اس کو محرم بنانا فرض بھی ہے میرے اندر اس سے زیادہ بھائی سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے میں اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا اگلی دفعہ ہوں گا تو کوشش کروں گا انگلیش میں سمجھانے کی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے پھر بھی سمجھ نہیں آیا تو پنجابی زمان سیکھوں گا اس میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اردو میں میں اس سے زیادہ بولو بھائی اردو میں میں اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا کرنا آپ نے پھر بھی وہی ہے جو آپ کا کلچر کہہ رہا ہے ایک آخری قصہ سنا دوں اگر آپ اجازت دیں ایک عجیب یہ کلچر کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بس آخری قصہ بڑا دلچسپ ہے سائنس دانوں نے نا پانچ بندروں پہ تحقیق کی پانچ بندروں سائنس دانوں بھی بڑی فلم ہوتے ہیں کچھ لگ کچھ کرتے رہتے ہیں پانچ بندروں پہ سائنس دانوں نے تحقیق کی وہ تحقیق کیا تھی کہ پانچ بندروں کو ایک کمرے میں بند کیا اوپر کیلے کا گچھا لٹکا دیا اور سیڑھیا لگا دی اب ظاہر ہے ہر بندر چاہے گا جو میں کیلہ کھاؤں جا کے لیکن جیسے ہی کوئی بندر کیلے کے گچھے کے قریب جاتا وہ اوپر سے شاور کھول دیتے ہیں اور پانی سارے بندروں پہ گرنا جاتا ہے اب جیسے ہی وہ بندر نیچے اترتا وہ شاور بند کر دیتے ہیں اب بندر پریشان ہوئے کہ جہاں سے ہی اوپر جاتے ہیں یہ پانی سے سب بھیگنا شروع ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ کوئی بھی بندر اوپر جاتا ہے تو سائنس دانوں نے کہا یہ تجربہ کامیاب ہو گیا اب شاور کھولنے کی ان کو ضرورتی نہیں تھی جیسے ہی کوئی بندر جاتا تو باقی چاروں بندر کیچے دیتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ شاور کھل بھی رہے کی نہیں کھل رہا ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ اوپر جائیں گے تو بھیگیں گے اب سائنس دانوں نے کیا کیا ان میں سے ایک بندر کو کمرے سے باہر نکالا اور نیا بندر لے کر آئے جس نے ابھی تک شاور دیکھا نہیں جیسے ہی نیا بندر آیا اس کو کلے کا گچھا نظر آیا وہ فوراں اوپر چڑھنے لگا تو باقی چار منہیں پکڑ کے اس کی ٹانگیں کھیچی اور وہ دے مار ساڑے چار وہ پٹا صحیح طریقے سے پھر جا رہا ہے تو اور پٹا وہ ڈر گیا بھائی رہنے دو اب کیا ہوا اسی طرح ایک ایک بندر کو نکالتے رہے اور نیا بندر لاتے رہے چار بندر نیا آگئے اور ایک کیا ہو گیا پرانا رہ گیا اب جو چار بندر میں چوتھا آیا نیا وہ جیسے ہی اوپر جا رہا ہے تو صرف وہ پرانا والا ایک نہیں پکڑ کے پیٹ رہا اس کو باقی تین بھی پکڑ کے پیٹ رہے ہیں حالانکہ انہوں نے تو شاور دیکھا ہی نہیں ہے اب انہوں نے کیا کیا کہ جو آخری بندر رہ گیا تھا جس نے شاور دیکھا تھا اس کو بھی نکال دیا پانچو پانچوہ ایک بندر لاکے رکھ دیا پانچو نئے لیکن ان میں کوئی بھی کسی کو اوپر جانے نہیں دے جیسے ہی اوپر جاتا ہے سارے ٹانگیں پڑے گئے ہو دیوار ساڑھے چار دھنائی لگا سے وہ حیران تو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے لیکن تھوڑے دنوں میں وہ بھی اس کا عادی پھر وہ نئے بندر لے کر آتے ایک کو نکال کے سب اب اس سے انہوں نے نتیجہ کیا نکالا کہ جب کوئی کام کیا جائے اس کی ریزن کر دی جائے ایک دفعہ کبھی وہ معقول ریزن ہوتی ہے کبھی ایسی خودساختہ بھی ہوتی ہے تو ایک نسل جب اس پہ گزرتی ہے تو اگلی نسل کو وہ اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنے باپ دادا کو خود بخود فالو کر رہی ہوتی ہمارے دماغوں میں یہ خناس بھر دیا گیا ہے کہ جلدی شادی نقصان دے ہیں اب آپ اس کے خلاف جتنے مرضی دلائل دیں لوگ کہیں گے بھائی اگر یہ فائدہ مند ہوتی تو ہمارے معاشرے میں اس کا رواج کیوں نہیں ہوتا اگر بچے ہمارے دماغ میں خناس ڈال دیا گیا کہ اولاد پیدا کرنے سے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے اور وہ بوڑی ہو جاتی ہے اور یہ ہو جاتی ہے اب آپ میڈیکل سائنس کی رپورٹیں بھی اگر پڑھو گے نا ڈاکٹروں کی تحقیقات بھی پڑھو گے مگر آپ اس ریزن پر غور ہی نہیں کرو گے آپ بولو گے جو جلدی شادی کر رہا ہے ہماقت اور بےوقوفی کا فتوہ اس کو لے جا کے آپ پکڑا دیں یہ بےوقوف ہے پاگل ہے پاگل ہو گیا ابھی تو بچہ تھا اب ہم بتا رہے ہیں بچہ نہیں ہے بھائی بچہ نہیں رہا ہی ہے نہیں نہیں بچہ ہے بچہ ہے تو وہی بندروں والا حساب ہے اب نئی نسل کو ہمیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمیں دیکھ کے خود بخود وہی کام کر رہی ہے کہ جو شادی کرنے کی کوشش کرے گا ٹانگیں پکڑ کے سارے اس کی کھیچیں گے جس کے اولاد ہو رہی ہے سارے اس کی ٹانگیں کھیچ رہے ہیں جو گل فرینڈ رکھ رہا ہے اس کو کوئی بھی برا نہیں کہہ رہا وہی بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو وہی بندروں والا قصہ ہو گیا ہے بندر نہ بنے انسان کے بچے بنے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیر نصیب فرمائے سبحانک اللہم ابھی حمدی کا نشہدو اللہ علیہ اللہ نستغفیرک و نتوبی لکھ موسیقی